موسیقی مسیح یسو کے باب برکت اور جلالی نام میں میں آپ سب بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں کرسمیس اس ساری دنیا میں بڑے جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ منایا جاتا ہے سڑکیں سجائی جاتی ہیں گھروں کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے نیک کپڑے سلوائی جاتے ہیں پارٹیز کا رینج کیا جاتا ہے گفٹس اکسٹینج ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہے اور یہ سب کچھ ہمارے خدا مند یسو مسیح کی پدائش کی وجہ سے ہے بائبل مقدس میں ہمیں مسیح کی پدائش میں بہت سے کریکٹرز انوالف نظر آتے ہیں جیسے مریم ہے یوسف ہے مجوسی ہیں چرواہے ہیں ہیرودیس بادشاہ ہے یہ سارے کریکٹرز ہمیں کوئی نہ کوئی میسیج دیتے ہیں آج جس کریکٹر پر ہم مختصر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے چرواہے بائبل مقدس میں جو چار اناجیل ہیں ان میں سے صرف دو اناجیل ایسی ہیں جو کہ مسیح یسو کی پدائش کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں پہلی مطی کی انجیل اور دوسرا لوکا کی انجیل اور صرف لوکا کی انجیل میں تین چیزوں کا ذکر ہے مسیح کی پدائش سے متعلق پہلے چرواہے چرنی اور فرشتوں کا گیت آج ہم لوکا کی انجیل میں سے ہی اس پیسش کو دیکھیں گے جو دوسرا باب اس کی آٹھویں سے سترویں آیات تک ہے اس پیسش میں ہم غور کریں گے کہ خدا نے ان چرواہوں پر کتنی برکات ناصل کی ان پر کتنا بڑا فضل کیا لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پیسش کو دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ اس طور میں چرواہوں کی کیا احسیت تھی یہ قابل نفرت لوگ تھے ناپاک سمجھے جاتے تھے ریجیکٹڈ تھے ان کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں تھا اور اتنے یہ انریلائیبل تھے ناقابل بھروسہ تھے کہ کوٹس تک میں ان کی گوائیاں قابل قبول نہیں تھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس خدا نے پہلا کرسمس کا میسیج بھیجا اور ان کے پاس جو میسیج لے کر آیا وہ کوئی انسان نہیں تھا کوئی پروفٹ بھی نہیں تھا اتنا فضل ان چرواہوں پر ہوا کہ فرشتے خود ان کے پاس کرسمس کا پہلا میسیج لے کر آئے تو پہلا میسیج اس دنیا میں چرواہوں کو دیا گیا یہ پیسیج میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں لوکا کی انجیل دوسرا باب اس کی آٹھویں آیت سے اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے اسی علاقے میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے فقی اور فریسی بھی تھے امیر لوگ بھی تھے لیکن فرشتہ ان میں سے کسی کے پاس نہیں گیا خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا ان ریجیکٹر لوگوں کے پاس جو قابل نفرت اور ناپاک سمجھے جاتے تھے جو حقیر اور کم تر تھے خدا نے اپنا فرشتہ ان چرواہوں کے پاس بھیجا اور یہ چرواہے کسی حیکل میں نہیں تھے نہ کسی پریئر میٹنگ میں تھے یہ اپنا ڈے ٹو ڈے روز مرا کا کام کر رہے تھے اس سے ایک ہمیں ہنٹ یہ ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خدا ہمیں اسی جگہ پر ملے جہاں ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ خدا صرف ہمیں چرچ میں مل سکتا ہے یا پریئر میٹنگز میں مل سکتا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ خدا کی ملاقات ہم سے ایسی جگہ پر ہوتی ہیں لیکن خدا ہم سے ان جگہ پر بھی ملاقات کر سکتا ہے جہاں ہم اسے سب سے کم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا کاروبار ہو سکتا ہے آپ کی ڈیلی کی جوب ہو سکتی ہے وہ جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر خدا آپ سے ہم کلام ہو سکتا ہے آپ کو کوئی میسیج دے سکتا ہے کوئی فرشتہ آپ کے پاس آ سکتا ہے جیسا ان چرواہوں کے پاس ہوا آگے لکھا ہے اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا یہ خداون کا فرشتہ یوسف کو صرف خواب میں دکھائی دیتا تھا اس فرشتے نے یوسف کو جوب انسٹرکشن دینی تھی وہ صرف خواب کے ثرو تھا ان چرواہوں پر خدا کا اتنا فضل تھا کہ فرشتہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آگے لکھا ہے اور خداون کا جلال ان کے چگر چمکا اور وہ نہائے ڈر گئے یہ جلال نہ ہمیں یوسف کے گرد دکھائی دیا نہ ہمیں مجوسیوں کے گرد دکھائی دیا ایون ہمیں مریم کے گرد بھی یہ جلال دکھائی نہیں دیا جس جلال کی یہاں پر بات کی جاری ہے اور یہ جلال صرف چرواہوں کے جو گرد چمکا اور وہ کیا کہتے ہیں مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں صرف خوشی کی بشارت نہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی اور اگلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ بشارت کیا تھی کہ آج دعوت کے شہر میں یعنی کہ بیتل ہم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون فرشتے نے جو چروہوں کو خوشی کی بلکہ بڑی خوشی کی جو بشارت دی وہ ان کا سوشل سٹیٹس چینج کرنے کی نہیں تھی وہ ان کو پیشے سے ہٹانے کی نہیں تھی وہ ان کو امیر بنانے کی نہیں تھی نہ کسی ایڈوائزر کی بشارت تھی نہ کسی جرنل کی بشارت تھی نہ کسی ریفارمر کی بشارت تھی نہ کسی بہت بڑے فلوسفر کی بشارت تھی بلکہ ایک منجی کی بشارت تھی جس کی ہمیشہ سے دنیا کو ضرورت رہی ہے یہ بڑی خوشی کی بشارت جو فرشتہ کہتا ہے ساری امت کے لیے ہے پوری دنیا کے لیے یہ بشارت ہے کہ ساری دنیا کے لیے ایک منجی خدا نے بھیجا اور وہ خداون یسو مسیح ہے اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپتا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے یہ سارے انسیڈنٹس جو واقعات ہیں یہ انیویل ہیں یہ بچہ یونیک ہے مسیح یسو اس کی پدائش انیویل ہے اور جس جگہ وہ پیدا ہوا وہ انیویل ہیں میں نے اپنی زنگی میں اور میرا دعویٰ ہے آپ لوگ نے بھی جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نے بھی اپنی زنگی میں کبھی کسی بچے کو چرنی میں نہیں دیکھا ہوگا بچوں کی پدائش ہوتی ہیں ہسپٹلز میں ہوتی ہیں کلیننگز پہ ہوتی ہیں یا گھروں میں ہوتی ہیں ہم نے کبھی کسی بچے کو چرنی میں پڑا ہوا نہیں دیکھا لیکن یہ ایسا بچہ ہے جس کی پدائش بھی انیویل اور جس جگہ وہ رہا وہ بھی انیویل چرنی تھی نہ وہ کسی محل میں پیدا ہوا نہ کسی کلیننگ پر پیدا ہوا نہ کسی گھر میں پیدا ہوا وہ ایک چرنی میں پیدا ہوا اور یہ خوشی کی بشارت چرواہوں کے لیے تھی چرواہیں ایسی جگہ پر جانے میں شرمند کی محسوس نہیں کر سکتے وہ نہ کسی محل میں پیدا ہوا کہ چرواہیں جیسے لوگ اس جگہ نہ جا سکیں آگے لکھے ہیں اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ یکا یک یہ سب کچھ ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان پر موجود فرشتے صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب چرواہیں اس کرسمس کا میسیج سنیں اور ہم جلدی سے نیچے اتریں اور ہم گیت گانا شروع کر دیں میسیج کرسمس کا فرس دینے والا وہ ایک فرشتہ تھا کرسمس کی جو پہلی کوائر تھی وہ فرشتوں کی تھی سارے فرشتے آتے ہیں اور یہ گیت گاتے ہیں عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو کرسمس کا یہ سب سے بیسٹ رسپونس ہے اچھے کپڑے سلوانا اچھے کھانے کھانا اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنا کرسمس ٹری سجانا یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن کرسمس کا سب سے اچھا رسپونس ان ڈیکوریشن سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے خدا کی تمجید کرنا اس کا شکر کرنا جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس ساری دنیا کے لئے بھیجا بائبل میں لکھا ہے یہنہ کی انجیل تیسرا باب سولویں آئے بڑی مشہور ورس ہے بائبل فرماتی ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بکس دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زنگی پائے مسیح کی اس دنیا میں پدائش کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوئے اس نے ہماری خطاؤں کے لئے ہمارے گناہوں کے لئے اپنے آپ کو اس نے سلیپ پر دے دیا جب ہم اس کی سلیپ پر ایمان لے کر آتے ہیں ہم اس کو اپنا نجات ہندہ قبول کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہمارے پاؤں چٹان پر رکھے جاتے ہیں ہمیشہ کی زنگی ہمیں مل جاتی ہے ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہم سب پر یہ لازم ہیں کہ خدا کے اس بڑے فضل کے لئے ہم اس کی تمجید کریں ہم اس کی ستائش کریں اس کی پرستش کریں اس کا شکر کریں یہ کرسمس کا بیس رسپونس ہے اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا یہاں تک فرشتوں کا کام ختم ہو گیا اب آپ دیکھیں اگلی تین آیات میں جو چرواہوں نے رسپونس کیا چرواہوں نے میسیج بھی سن لیا مختصر میسیج کوئی بڑی لمبا انہوں نے آرٹیکل سنا نہیں فرشتے کے تھو کوئی بہت بڑا سرمن انہوں نے گھنٹوں کا نہیں سنا ایک مختصر میسیج مسیح کے بارے میں سنا کہ ایک منجی ایک نجات دھیندہ ساری امت کے لئے پیدا ہوا ہے اس مختصر میسیج کا آپ چرواہوں پر دیکھیں کتنا گہرا اور کتنا بڑا اثر ہوا اور جو اثر ان چرواہوں پر ہوا اس کا مجھے اور آپ کو اپنی زنگیوں سے اس کا معاصنہ کرنے کی ضرورت ہے کمپیریسن کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم بھی یہی رسپونس دیتے ہیں جو ان چرواہوں نے دیا انہوں نے بھی ہماری طرح میسیج سنا انہوں نے ہماری طرح کرسمس کا گیت سنا لیکن کیا ہمارا رسپونس ان چرواہوں کی طرح ہے اگلی تین آیات میں میں ان کا رسپونس آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں پندرمی آیت لکھا ہے جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیتل ہم تک چلے اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداون نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں پاس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑھا پایا جو میسیج انہوں نے سنا اس کو اپلائے کرنے کے لیے انہوں نے ذرا دیر نہیں کی بلکہ جلدی سے کام کیا اور وہ جاتے ہیں مریم اور یوسف کے پاس اور اس بچے کو چرنی میں پڑھا ہوا دیکھتے ہیں اگلی آیت میں انہوں نے وہ کام کیا جو کہ فرشتے نے ان سے نہیں کہا تھا لکھا ہے اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی فرشتے نے کیا بات ان سے کہی تھی فرشتے نے ان سے کہا تھا کہ ایک منجی پیدا ہوا ہے مسیح خداون ساری امت کے لیے ذرا اندازہ کیجئے یہ چرواہیں جو ریجیکٹڈ انریلائیبل ان کی کوئی معاشرتی حیثیت نہیں سوشل کوئی سٹیٹس نہیں مختصر سا میسیج انہوں نے سنا خدا نے ان کی سنگی پر اتنا بڑا فضل کیا کہ سب سے بڑا چرواہا جس کو عبرانیہ کا مصنف بھیڑوں کا بڑا چرواہا پترس کے خط میں پترس اس کو سردار گلہ بان اور مسیح اپنے آپ کو یہنہ کی انجیل میں اچھا چرواہا کہتا ہے ان چرواہوں کو سب سے بڑا چرواہا دکھایا گیا یہ چرواہے جو بھیڑ بکریاں چلاتے تھے یہ چرواہے جو برے چلاتے تھے ان کو خدا کا برہ دکھایا گیا یہ فضل ان پر کیا گیا کرسمس کا میسیج انہوں نے سن لیا انہوں نے کرسمس کا فرس گیت سن لیا اور اس کے بعد یہ پریچنگ شروع کر دیتے ہیں مسیح کے بارے میں یہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک نجات ہندہ پیدا ہوا ہے میری اور آپ کی کیا حالت ہیں ہمارے پاس ان چرواہوں سے زیادہ مسیح کے بارے میں علم ہیں چرواہوں کے پاس نیو ٹیسٹریمنٹ بھی نہیں تھا ہماری طرح انہوں نے کرسمس پہ ہر سال میسیج نہیں سنا ہماری طرح انہوں نے بہت سے کرسمس کے سونگ نہیں سنے بڑی بڑی کلمینشنز اور کروسیڈز انہوں نے ٹینڈ نہیں کیے بائبل مقدس نہیں پڑی ان کو صرف اس چیز کا علم تھا کہ مسیح خدا جو منجی ہے وہ پیدا ہوا ہے ہم چرواہوں سے زیادہ مسیح کے بارے میں جانتے ہیں ہمیں مسیح کی پدائش کا پتہ ہے ہمیں مسیح کے موجزات کا پتہ ہے اس کی شفاؤں کا پتہ ہے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا پتہ ہے ہمیں اس کی دوبارہ آمد کا پتہ ہے ہمیں اس کی آنے والی عدالت کا پتہ ہے لیکن اس کے باوجود اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی ہم دوسروں کو مسیح کے بارے میں نہیں بتاتے ہم پریچی نہیں کرتے ہم لوگوں میں یہ بات مشہور نہیں کرتے کہ ایک منجی تمہارے گناہوں کی نجات تمہارے لئے اویلیبل ہے مہیا کر دی گئی ہے تم اپنے گناہوں سے خلاصی پات سکتے ہو تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے جا سکتے ہیں تم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن سکتے ہو ہم یہ بات اپنے پاس دباہ کا رکھتے ہیں لیکن مسیح نے فرمایا کہ میں صرف مسیحوں کا نہیں میں صرف یہودیوں کا نہیں مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں اور مسیح نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسیحوں کے پاس جاؤ یا یہودیوں کے پاس جاؤ مرکز کی انجیر میں لکھا ہے مسیح نے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو یہ ارشاد عاظم ہیں اور اس کو پورا کرنا ہم سب پر لازم ہیں ایس اپ کرسن ہوتے ایس اپ بلیور ہوتے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسیح کے اس حکم کو پورا کریں اور ساری دنیا کو بتائیں کہ ایک منجی پیدا ہوا ہے اس کرسمس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں میں یہ ارادہ کریں کہ جیسے چرواہوں نے کرسمس میں محسی سنا اور اس کی منادی کی مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اسی کرسمس سے مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کریں مسیح کی منادی شروع کریں آپ کی منادی کی وجہ سے آپ کی پریچنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ شفاہ پاسکتے ہیں جن کے سپیرٹس بیمار ہیں وہ شفاہ پاسکتے ہیں ان کی جو گناہ ہیں وہ دھل سکتے ہیں اور ہمیشہ کی وہ زندگی پاسکتے ہیں تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں کرسمس کا یہ بیسیک میسیج یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکہ دے آخر میں میں جو بھائی بہن بیمار ہیں میں ان کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی کوئی بیماری ہے آپ اس بیماری پر اپنا ہاتھ رکھیں اور میرے ساتھ ایگری ہوں اور ہم دعا کریں گے بائی بر میں مسیح نے فرمایا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا دھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا مسیح نے کہا ہے کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا آئیں ہم ایگری ہوں اور جتنے بیمار لوگ ہیں ان کی شفاہ کے لئے ہم دعا کریں حالیلویہ خدا باب خدا بیٹا خدا روح القدس میں یہ سمسی ناصری کے نام میں تیری حضوری میں حاضر ہوں پیرے خدا اند خدا تو قدوس اور پاک ہے تیرے نام میں سنگی ہے شفاہ ہے تازگی ہے تیرے نام میں آسمان کھلتا ہے بندھن ٹوٹتے ہیں مردے سندہ ہوتے ہیں یہ سب بہن بھائی جو بیمار ہیں جنہوں نے اپنی بیماروں پر ہاتھ رکے ہیں پیرے خدا اند خدا تیرا کلام فرماتا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے چاہو گے میں وہی کروں گا میں دعا کرتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو تو چھو دے ان پر روح القدس ناصل کر تیرے خون کی قدرت سے ان میں سے ہر ایک چھوہ جائے روح القدس کی شفاہ کا دریہ ان کی باڈیس میں فلو کرے ہر طرح کی انفیکشن سے ہر طرح کی بیماری سے تو ان کو رہائی بخش دے شفاہ بخش دے زن کی صحت اور تندرستی بخش دے اور تجھے جلال ملے یہ سمسی ناصری کے نام میں آسمانی باپ آمین تینکیو ویری مچ گاڈ بیس سیو آپ سب کو میری طرف سے میری فیملی کی طرف سے بہت بہت کرسمس مبارک ہو اور میں سپیشلی نیشنل نیوز کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں جو گاہے بگاہے مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے آ کر خدا کی کلام کی خدمت کر سکوں خدا اس چینل کو بہت برکت دے گاڈ بیس سیو موسیقی